بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ مسلم سٹائل مٹن بریانی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں دعوتو والی یہ بریانی ہے جو کہ بنانے میں سب سے آسان اور کھانے میں سب سے لا جواب ہوتی ہے ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے میرے چانل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کا نوٹیفکیشن بھی آن کر لیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے آئیے اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے کچھ خوشبودار مسالے لیے ہیں جس میں 1 ٹی سپون سفیز زیرہ ہے 1 ٹی سپون سانف 5 سے 6 سبز الائچی 1 فورت ٹی سپون کے قریب یہ جیویتری ہے اور 1 بڑی الائچی 6 سے 7 لونگ دارچینی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا 1 ٹی سپون سابوت کالی مرچ 1 تیز پتہ اور 1 بادیان کا پھول ان تمام مسالوں کو ہم مکسی میں ڈال کر اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے یہاں پر میں نے مٹن لیا ہے 1 کےجی جس میں ہڈی کم اور گوچ سادہ ہے اور 1 ٹی سپون یہاں پر سرخ مرچ کا پاوڈر ہے 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہے اور 1 ٹی سپون یہاں پر میں نے ہلتی پاوڈر لیا ہے اور 1 ٹی سپون میں نے یہاں پر نمک لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ مرچوں کو اور نمک کو ایڈ کیجئے گا اب ہم ان تمام مسالوں کو گوشت میں ایڈ کر دیں گے اور جو ہم نے مسالے پیس کے رکھے تھے خوشبودار بریانی کے لیے اس کو ایڈ کر دیں گے چھے سے ساتھ میں نے ہری مرچرین تھی جن کو میں نے موٹا موٹا سا پیس لیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم نے اس کو پیسنا ہے دو سے تین ٹیبل سپون یہاں پر لیمن جوز ایڈ کریں گے سو گرام کے قریب یعنی کہ فو ٹیبل سپون کے قریب ہم یہاں پر دہی ایڈ کریں گے اور ٹو ٹیبل سپون ہم نے یہاں پر لہسن اور ادھرک کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے اب ہم ان تمام مسالوں کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر اور اب تھوڑا سا کیوڑا وارٹر ایڈ کرنا ہے ہاف ٹیسپون کے قریب یہ ہاف ٹیسپون کے قریب ہم کیوڑا وارٹر ایڈ کریں گے اچھی طرح مکس کریں گے اور اسے ڈھک کر ہم تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے مرینیشن کے لیے رکھ دیں گے میں یہاں پر ککر میں بنا رہی ہوں پریشر ککر میں میں نے ایک کپ آئل ڈالا ہے اور چار سے پانچ میں نے پیاز لیے تھے جس کو میں نے سلائس میں کٹ لیا ہے اس کو ایڈ کریں گے چار ادد لونگ ہیں اب ہم نے پیاز کو میڈیم فلیم پر تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے یہاں تک کہ یہ لائٹ سا براون ہونا سٹارٹ ہو جائے پھر ہم میرینیٹ کیا ہوا جو مٹن ہے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اچھے سے مکس کریں گے اگر آپ نے میرینیشن کے لیے نہیں رکھنا آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو آپ اسی ٹائم بھی پکا سکتے ہیں لیکن اگر آپ میرینیٹ کر کے پکائیں گے تو بہت اچھا ذائق آئے گا دو سے تین منٹ ہم نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اس کو بھوننا ہے اور اس کے اندر میں نے ہاف گلاس پانی ایڈ کیا ہے میں ککر میں بنا رہی ہوں پریشر ککر میں اور تو جلدی بن جائے گا تو اس میں میں نے پانی بھی کم ہی ایڈ کرنا ہے ویسل آنے کے بعد ہم نے اس کو تقریباً پانچ سے سات منٹ تک پکانا ہے یہاں پر میں نے ایک کلو چاول لیے ہیں جس کو میں نے اچھی طرح سے پانی سے دو سے چار مرتبہ دھویا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو ایک گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا یہاں پر جو گوشت ہے وہ اچھے سے گل چکا ہے پانچ سے سات منٹ کے بعد اور اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں اور ہم نے اس کی میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اس کے بعد اس کی بھونائی کرنی ہے یہ بہت اچھی طرح گل چکا ہے اب ہم اس کی بھونائی کر لیں گے یہاں پر میں نے فوڈ کلر لیا ہے جس میں یلو فوڈ کلر ہے گرین فوڈ کلر ہے اور اورنج فوڈ کلر ہے ان تمام فوڈ کلر میں ایک ایک ڈراب جو ہے میں کیبڑا ایسنس کا ڈالوں گی خوشبو کے لیے اور ون ٹی سپون میں اس کے اندر پانی ایٹ کروں گی آپ چاہیں تو اگر آپ کے پاس یہ لیکوڈ میں ہیں تو آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈیریکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس پاودر میں تھے تو میں نے اس طرح سے کیا ہے یہ دیکھئے گوشت پانچ سے چھ منٹ تک اچھی طرح میں نے اس کی میڈیم ٹو ہائی فلیم پر بھونائی کی ہے اور یہ گل چکا ہے اب ہم اس پین میں یا اس برتن میں اس کو ٹرانسفر کر لیں گے جس میں ہم نے بریانی بنانی ہے یہاں پر میں نے دو سے تین لیٹر پانی جو ہے اوبلنے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے اندر لونگ تیز پتہ ایک اور ایک دارچینی کا ٹکڑا اور ایک بادیان کا پھول یہ ایٹ کریں گے اور ایک ٹیبل سپون نمک ایٹ کریں گے ہم نے پانی کے لحاظ سے نمک کو ایٹ کرنا ہے اور دو سے تین ٹیبل سپون میں نے یہاں پر آئل ایٹ کیا ہے اور دو سے تین ٹیبل سپون ہی سرکا ایٹ کیا ہے اچھی طرح پانی کے اندر اوبال آنے دیں گے جیسے ہی اچھی سے اوبال آ جائے گا تو ہم اس کے اندر بھیگے وے چاول ایٹ کر دیں گے پانی نکال کر ہم نے ایٹ کرنا ہے چاولوں کو اچھی طرح سے ہلکے ہاتھ سے مکس کریں گے اور جیسے ہی چاول والے پانی میں اچھی طرح اوبال آئے گا ہم نے اسے مزید تقریباً چار سے پانچ منٹ تک پکانا ہے اور نائنٹی فائف پرسنٹ ڈن کر لینا ہے یہاں پر ہم یہ جو ہم نے مٹن تیار کر کے رکھا تھا اس کے اوپر تھوڑا سا ہرا دھنیا تھوڑا سا پودینہ اور دو سے تین ہری مرچے ڈالیں گے ہم نے اس ٹائم چولے کی جو فلیم ہے وہ آف رکھی ہوئی ہے اب ہم اس کے اوپر چاول ڈال دیں گے اس طرح سے چاولوں کو آپ نے پانی میں سے نکالنا ہے اُبالتے ہوئے پانی میں سے اور اس طرح ڈالتے جانا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ہم نے ہرا دھنیا پودینہ ڈالا ہے اور یہ جو فود کلر ہم نے بنا کے رکھے تھے اس کو ایڈ کر دیں گے اس طریقے سے اور بقایا کے جتنے بھی چاول ہیں اب ہم اس کے اوپر ڈال لیں گے دو سے تین پینچ میں نے یہاں پر بھنا ہوا اور کٹا ہوا زیرہ اس کے اوپر سپرنکل کیا ہے اور تھوڑا سا ہرا دھنیا اور پودینہ اور ایک سے دو ہری مرچے ڈالی ہیں اب ہم اسے اچھی طرح کور کریں گے کسی بھی چیز سے اور ہم نے اس کو لٹ دے کر تقریباً دو سے تین منٹ ہائی فلیم پر پکانا ہے اور اس کے بعد ہم نے پندرہ منٹ کے لیے اس کو دم دے دینا ہے ففٹین منٹ کے بعد یہ ہمارا جو چاول ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے تیار ہو چکے ہیں اور بہت لا جواب سمیل آ رہی ہے لا جواب ذائقے والی سمیل ہے اس کی یہ دیکھیں کتنا کھلا کھلا چاول بن کر تیار ہوا ہے ہاپ فلی آپ کو کلیر نظر آ رہا ہوگا ایک ایک دانہ اس کا بکھرا بکھرا ہے اور بہت شاندار بن کر تیار ہوا ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں جب آپ اس بریانی کو اپنے گھر میں بنائیں گے تو آپ کا پورا گھر مہگ جائے گا اتنی خوبصورت اتنی اچھی اس کی سمیل ہے بہت ہی امدہ قسم کی یہ بریانی بن کر تیار ہوتی ہے اور دعوتوں میں اسے عام طور پر بنایا جاتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے اپنا فیڈ بیک بھی دیجئے کہ آپ کو یہ مسلم سٹائل بریانی کیسی لے گی میں آپ کو اس کا جو میٹ ہے وہ چیک کرواتی ہوں کتنے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں ٹینڈر ہو گیا ہے جوسی اور بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہے اور بہت ہی مزے کی بن کر تیار ہوئی ہے خوشبو سے بہت اچھی لگ رہی ہے کھانے میں بھی بہت ہی ذائکے دار ہے بہت ہی مزے کی بن کر تیار ہوئی ہے ہوپ فلی آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ